اسلام علیکم ناظرین کے آل چلیں انشاءاللہ امید اب سب خیر جیسے ہوں گے ہم اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آئے ہیں ابھی انشاءاللہ محمد دانش سے ملیں گے اور ان سے پوچھیں گے کرونا کے بارے میں ان کی کیا رہا ہے اور پاکستانی سفارے کے بارے میں کیا رہا ہے جو راشن دے رہا ہے اور سعودیہ کے حالات کے بارے میں ان کی کیا رہا ہے اور ان سے پوچھیں کتنی دیر ہوگی ادھر کیسے حالات ہیں تنہا ان کو مل رہی ہے نئی مل رہی ہے سعودیہ کا ان کے ساتھ کیسے روئی ہے ان کے کفیل کا انشاءاللہ تالہ ساری معلومات ان سے لے کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے السلام علیکم دانش بھائی کیا حال چال ہے علیکم السلام علیکم بھائی الحمدللہ ٹھیک ہے آپ سلیہ آپ کے ساتھ کیسے ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ٹھیک ہوں اور آپ بتائیں گے آپ کیا جاب کرتے ہیں یہاں میں ادھر سکیوٹی کے فرائزہ رنجان دے رہا ہوں سعودیہ میں ہماری جو انا یہ ہاسٹل ہے گلز ہاسٹل ہے تین برانچیں ہماری اور جو انا ٹھری نمر برانچ میں جو انا میری ڈیوٹی ہے اور کفیل کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں ماشاءاللہ اور دانش بھائی یہ کفیل کروئی ہے آپ کے ساتھ کیسے ہے جب سے یہ کرونا ہے اور کرفیو لگا ہوا ہے جہاں ان کے بارے میں آپ کو تنہاں مل رہی ہے کوئی تنگیہ کیسے حال چل رہے ہیں الحمدللہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جو نا کچھ لوگوں کی اتراز ہے لیکن ہے جو نا ہمارے کفیل کا ہمارے ساتھ جو ہمارا ربیہ الحمدللہ بھو ٹھیک ہے اور جو نا انہوں نے جو نا ہمارے ساتھ یہ بولا ہوا ہے کہ جو نا سارے امپلائر جتنے بھی ہیں ہمارے پاس ان سب کو جو نا میں ہاف سیلری دوں گا اور اللہ کا شکر ہے کہ جو نا اس بپا میں اور اس جو نا مشکل وقت میں بھی وہ جو نا ہمارے ساتھ ہیں اور الحمدللہ ان کے لئے دعا گوں گا کہ اللہ پاک ان کی صحت تو تندرستی عطا فرمائے اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں روڑوں پہ فیر رہے ہیں در روڑوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ان کو کہ وہ جو نا کھانے کے لئے بھی تانگ ہے تو الحمدللہ ہم تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ جو نا ہمارا کفیل کا جو ہمارے ساتھ رہی ہے وہ الحمدللہ ٹھیک ہے اور دانش بھائی یہ آپ کا جو پاکستانی سفارے میں اکثر ہم خبریں سنتے ہیں گا اوورسیز کو وہ ریاض میں راشن دے رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کی رہا ہے کسی کو دیکھا راشن لیتے ہوئے یا انہوں نے دیا ہوا آپ کا قریبی دوست کو جی یہ سنا تھا اور وڈس ایپ پہ جو نا وہ ان کا جو نا فارم بغیرہ بھی آیا تھا اور سب میں جو نا فل کر کے بیجے بھی تھے میں نے بھی بیجا تھا لیکن آج تک جو نا انہوں نے کوئی ہمارے ساتھ کسی قسم کا بھی رابطہ نہیں کیا اور یہ سنا ہے کہ زلفی بخاری کہہ رہا ہے کہ جو نا پاوورسیز پاکستانیوں کو جو نا ریاض سفارے سے جہاں بھی ان کے سفارے ہیں وہ ہم راشن دے رہے ہیں لیکن آج تک جو نا میرے قریب یا جتنے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں کسی کو بھی جو نا یہ نہیں دیکھا کہ کسی کوئی لے کے آیا یا کسی کو ملا ہے کسی کو ملے ہوں گے شاید اللہ کرے جو نا ایک اچھا اقدام انہوں نے اٹھایا تو جو نا مزید جو نا اس کو اچھا کریں مزید اس کو بہتر کریں یہ نہ کریں کہ جو نا صرف اپنے تلق والوں کو دے دیں اور اپنے تلق واسطے والے کے لوگوں کو جو نا وہ راشن دیں اور غریب جو نا وہ بچارہ روڑوں پہ بیٹھا ہوتا ہے سڑکوں پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ ادھر جو نا زلیل ہو رہا ہے اور اپنے تلق واسطے یہ بڑھا رہے ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور سب سے پہلے تو یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو وفا یہ نا کرونا کی اللہ پاک جو نا اسے جلدہ جلد ختم کرے اور اس رمضان کے صدقے سے جو نا اس وفا کو جو نا اس پوری دنیا سے جو نا ختم کر دیں اور ہم سب اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس وفا کو ختم کر اور جو نا تاکہ دوبارہ جو نا نظام زندگی جو نا وہ ایک مرتبہ پھر چلے لوگ اپنے اپنے کاموں پہ جائیں مزدور جو نا مزدوری کریں خوشحال ہوں سارے لوگ جو نا اپنے اپنے کاموں پہ بیٹھیں تاکہ جو نا لوگوں کو ایک اچھا روزگار مہیا ہو سکے اور یہ آپ کا سعودی حکومت کے بارے میں کہہ رہا ہے ان کے ان کے نام تیاری ہیں یہ جیسے وہ اقدامات کر رہے ہیں وہ اچھے ہیں جی الحمدللہ سعودی حکومت نے جو ٹائم دیا ہے کہ جو نا اس ٹائم میں آپ اپنی خرید و فروخت کریں تو ہم کو بھی عمل کرنا چاہیے اس وقت میں ہم اپنی خرید و فروخت کریں اور اس کے بعد جو انہوں نے بین کی ہے کہ اس وقت آپ باہر نہیں نکل سکتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم آئیسولیٹ ہوں اپنے گھروں میں رہیں اور جو اینا احتیاط ضروری ہے جب وہ کہتے ہیں کہ احتیاط کریں اور اس مسئلے کا حل ہی احتیاط ہے سب لوگوں کو پتا ہے کہ اس مسئلے کا حل صرف اور صرف احتیاط ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے اور ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے لیکن ہم پھر بھی جو اینا کئی ایسے پاکستانی بھائی ہیں جو اوور ٹائم میں جو اینا باہر نکلتے ہیں پھر ظاہر ہے ان کے قانون ہے ان کی خلافرزی کریں گے تو پھر وہ تو جو اینا سختی بڑھتیں گے ہمارے ساتھ اور دانش بھائی آپ کا کوئی پیغام کرونا کے بارے میں دوستوں کو دینا ہو دوستوں کو بس یہی میرا پیغام ہے کہ جو اینا اللہ پاک سے توبہ کریں اور جو اینا نماز پانے ٹائم پڑھیں اور اللہ پاک کے آگے سعیدہ ریزی کریں اور یہ جو اینا اللہ پاک ہم سے نراض ہے اس کو منائیں تاکہ جو اینا یہ کرونا کی بھائی جو اینا ہم سے ختم ہوئے اللہ پاک سے توبہ کریں اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بھائی کو جو اینا جلدہ جلد ختم کر جتنی جلدی ہو سکے سے وہ ختم کر یہ ہمارے دانش بھائی کے تاثرات تھے یہ ماشاءاللہ ان کا آفیسر یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ پیچھے چابییں پڑی ہیں یہیں وہ رہتے ہیں اور یہیں سے وہ سکولٹی کا سارا انجام دیتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی دانش بھائی اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں گا اللہ حافظ